بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جبکہ آپ نے لاسٹ لیکچر میں ٹائپس آف لونز یا ٹائپ آف کریڈٹ مارکٹ انسٹرومنٹس ڈسکس کر لیے تو اب ہم چلتے ہیں کہ یلڈ ٹو میچورٹی ہوتا کیا ہے کیونکہ ہم نے کہا تھا انٹرسٹ ریٹ کا بیسٹ میر جو ہے وہ یلڈ ٹو میچورٹی ہے تو اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ڈسکس کر سکیں کہ یلڈ ٹو میچورٹی کیا ہوتا ہے تو ہم نے پڑھا کہ ہر ایسٹ کے بدلے کوئی کیش فلوز ہوتے ہیں اب کسی کے منتلی ہوتے ہیں کسی کے کوارٹرلی ہوتے ہیں کسی کے سکس منتلی کسی کے اینوال کسی کے پانچ سال بعد ایک ہی پیمنٹ ہوتی ہے تو کیش فلو میں ایک ہی انٹری ڈالے گی شروع میں انویسٹمنٹ کی اور انڈ پہ ایک میچورٹی کی تو ڈیفرنٹ ٹائپس کے بانڈز ہو سکتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس کے کریڈٹ انسٹرومنٹس ہو سکتے ہیں اور اس کے اکارڈنگلی اس کے کیش فلوز ہوں گے لیکن کیش فلوز ریگولر ہوں یا ایک ہی دفعہ فیوچر میں ملیں جو بھی ملیں جو اس انسٹرومنٹ یا بانڈ کے کیش فلوز ہیں ان کی اگر پریزنٹ ویلیو نکالی جائے تو آپ کو پتا ہے نا پریزنٹ ویلیو کسی ریٹ آف ریٹان یا انٹریسٹ ریٹ پہ نکالی جاتی ہے تو ایسا انٹریسٹ ریٹ جو فیوچر کے فائننشل کیش فلوز کی پریزنٹ ویلیو کو اس ایسیٹ کی ایکچوال کرنٹ ویلیو کے ایکوال کر دے اسے ہم کہتے ہیں یہ یلڈ ٹو میچورٹی ہے یعنی کہ آج ہم نے پچاس روپے میں بانڈ خریدا اور پچاس روپے میں بانڈ خرید کے ہمارے اس پہ چاہے وہ کوپان بانڈ تھا اس کی اوپر انٹریسٹ ملتا رہا ریگولر انٹرول پہ چاہے وہ ڈسکاؤنٹ بانڈ تھا انڈ پہ سارے کے ساری اماؤنٹ ملے گی یا وہ ہمارا سیمپل لون تھا جس پہ پرنسپل اور انٹریسٹ سارے کا سارا مچورٹی کے ٹائم پہ ملے گا جس فارم میں بھی تھا ہمارا بانڈ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اگر ہم پریزنٹ ویلیو نکال لیں اب پریزنٹ ویلیو نکال لیں کے آگے طریقے میں سمجھاؤں گا کیونکہ ہر طرح کے کریڈٹ انسٹرومنٹ کے اپنا طریقے سے پریزنٹ ویلیو نکلے گی کیونکہ کچھ ایک ہی دفعہ پیمنٹس ہو رہی ہیں کچھ ریگولر انٹرول پہ ہو رہی ہیں تو پھر ان کی پریزنٹ ویلیو اس حساب سے نکال لیں پڑے گی بہرحال پوائنٹ یہ ہے کہ پریزنٹ ویلیو نکالنے کے لیے دینامی نیٹر میں ایک ریٹ آف ریٹان ہوتا ہے تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے یہ فارمولا آپ کے سامنے رکھا تھا کہ پریزنٹ ویلیو اس ایکول ٹو کیش فلو دیوائیڈ بائی ون پلس آئے ریز ٹو دہ پار این یہ پچھلے لیکچر میں تھا تو یہ جو آئے ہے یہ ریٹ آف ریٹان یا انٹرسٹ جو ہے یہ ایسا انٹرسٹ ریٹ جو کیش فلو کی پریزنٹ ویلیو کو جو بانڈ کی آج ایکچول پرچیزنگ پرائیس ہے اس کے ایکول کر دے تو ہم کہتے ہیں یہ ریٹ آف ریٹان ییلڈ ٹو میچوریٹی اور یہی انٹرسٹ ریٹ کا جس کو ہم بار بار انٹرسٹ ریٹ بولتے ہیں یہ اس کا ایکیوریٹ میر ہے یعنی کہ انٹرسٹ ریٹ وہ ریٹ آف ریٹان ہے یا وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے جس کی اوپر اگر فیوچر کیش فلوز کو ڈسکاؤنٹ کیا جائے تو اس کی پریزنٹ ویلیو جو ہے وہ اس ایسٹ کی کرنٹ پرچیز پرائیس کے ایکول ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ ریٹ یہ ریٹ آف ریٹان یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ انٹرسٹ ریٹ ہے یعنی کہ یہی یلڈ ٹو میچوریٹی اب ہم ڈیفرنٹ ٹائپس آف انسٹرومنٹس چکے پڑھ چکے ہیں تو ہم ہر انسٹرومنٹ کے حساب سے یلڈ ٹو میچوریٹی کی بات کریں گے اس میں پہلا جو آئے گا وہ ہم نے پڑھا تھا سیمپل لون سیمپل لون آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے سیمپل لون ہوتا ہے کہ جو آپ کی پرنسیپل اماؤنٹ ہے اور جو اس کی اوپر کیومیلیٹیو انٹرسٹ ہے وہ سارے کا سارا میچوریٹی پہ جا کے ملے گا اکٹھا تو اس کیس میں جو پریزنٹ ویلیو ہوتی ہے اس کا فارمیلہ آپ پہلے بھی سمجھ چکے ہیں یہ ہوتا ہے کیش فلو ڈیوائیڈ بائی ون پلس ریٹ آف ریٹان یا ڈسکاؤنٹ ریٹ ریس ٹو دا پار این اب یہ پریزنٹ ویلیو اگر اس ایسٹ کی کرنٹ پرچیز پرائس کے ایکول ہو جائے گی تو پھر اس آئے سے مراد میں کہوں گا انٹرسٹ ریٹ یا یلڈ ٹو میچوریٹی اب اگر یہ انٹرسٹ ریٹ یا یلڈ ٹو میچوریٹی ہے تو ہم یہاں سے انٹرسٹ ریٹ کی ویلیو نکالنا چاہیں اور وہ انٹرسٹ ریٹ کی ویلیو کیسے نکلے گی یہاں سے آپ ون پلس آئے ریس ٹو پار این کو لیفٹ سائیڈ پر لے جائیں اور پریزنٹ ویلیو کو رائٹ سائیڈ پر لے آئیں تو وہ ادھر آکے ڈیوائیڈ ہو جائے گا پھر آپ جو ریس ٹو پار این ہے اس کو دوسری طرف لے جائیں گے تو یہ پاور میں ون بائی این ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ون لیفٹ سائیڈ پر ایکسٹرہ لکھا ہوا ہے اس کو آپ رائٹ سائیڈ پر لے جائیں تو وہ مائنس ون ہو جائے گا تو یہ جو لاسٹ میں لکھا ہوا آئے یہ سیمپل لون کا یلڈ ٹو میچوریٹی ہے یا انٹرسٹ ریٹ یہ اس کے نکالنے کا فارمیولا ہے اور یہ اتنا سیمپل ہوتا ہے کہ آپ سیمپل کیلکولیٹر سے اس کو نکال سکتے ہیں یعنی کہ آپ فیوچر کیش فلو لیں وہ ایک ہی ہوگا ایک ہی دفعہ جو سارا کٹھی پیمنٹ ملنی ہے اس کو پریزنٹ ویلیو پہ ڈیوائیڈ کریں یعنی اس کی پرچیس پرائیس پہ اور اس کی پاور لے لیں ون بائی این اور جو انسر آئے گا اس میں سے ون مائنس کر لیں تو یہ آپ کا انٹرسٹڈ یا یلڈ ٹو میچوریٹی ہو جائے گا یہ چونکہ سیمپل سا فارمیولا ہے تو یہ سیمپل کیلکولیٹر سے ہو جائے گا اس کے مقابلے میں جو فیقسٹ پیمنٹ لون ہے اس کا جو فارمیولا ہے وہ کیا ہے وہ ہے لون ویلیو is equal to sum of یہ جو سگما لکھا ہویا ہے یہ sum ہے sum of i varies from 1 to n fp future payments یا fixed payments divided by 1 plus i raise to power n اب ڈیفرنس کیا ہو گیا ہے وہاں پہ یہ sum نہیں لگا ہوا تھا سیمپل لون میں کیوں نہیں لگا تھا وہاں پہ ایک ہی تو cash flow تھا sum کس چیز کا کرتے اب یہاں پہ چونکہ آگیا ہے fixed payment loan جس کا مطلب ہے ہر کچھ time کے بعد monthly quarterly six monthly یا annual ہر کچھ regular interval کے بعد کچھ principal amount میں سے واپس ملے گا اور کچھ interest amount ملے گی اس کا مطلب ہے چونکہ ہر regular interval کے بعد کوئی نہ کوئی cash flow ہوتا ہے تو cash flow ایک نہیں ہے ایک سے زیادہ ہیں جب ایک سے زیادہ ہیں تو ہم ہر cash flow کو discount کریں گے اور end پہ ان کا sum لے لیں گے اس کا مطلب ہے اگر میں sum کو open کروں تو آپ کو ایک بات clear ہو جائے گی کہ وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو loan value ہے that is equal to fixed payment divided by 1 plus i plus another fixed payment divided by 1 plus i square plus another fixed payment divided by 1 plus i cube up to fixed payment divided by 1 plus i raised to power n اب یہاں پہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ کبھی 1 plus i ہوتا ہے کبھی 1 plus i square ہوتا ہے کبھی 1 plus i cube ہوتا ہے اس کی کیا ریزن ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ پہلی fixed payment پہلے time period کے بعد ملے گا مثلا 1 month ہے یا 1 year ہے تو اس لیے اس کے اوپر ہم نے power نہیں لکھی کیونکہ power 1 ہے یہ پہلا period ہے جو 2 time period کے بعد fixed payment ملے گی تو چونکہ 2 time period گزر چکے ہوں گے تو اب ہم نے اسے discount کرنے کے لیے power 2 لینی پڑے گی 3 period والے کو power 3 لینی پڑے گی اور end time period والے کو power n لینی پڑے گی اب چونکہ ہر جو future کی value اس کو الگ الگ discount کرنا پڑے گا الگ الگ present value نکالنی پڑی گی اور end پہ sum کرنا پڑے گا تو یہ simple calculator سے کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اسے normally financial calculator سے کیا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے coupon bond اور coupon bond کیا ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو ہر regular interval پہ interest payment ملتی جاتی ہے principal amount end پہ ملے گی maturity کے time پہ تو یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ price of bond جو ہے یا price of asset یا price of lending credit instrument ہے وہ price کس کی equal ہوگا وہ ہوگا coupon payment c divided by 1 plus i plus coupon payment divided by 1 plus i square up to coupon payment divided by 1 plus i n plus future value جو کہ maturity پہ ملے گی principal amount divided by 1 plus i raised to par end تو آپ نے دیکھا 1 plus i raised to par end دو terms کے ساتھ آیا ہے ایک last والی coupon payment اور ایک end پہ جو maturity پہ total principal amount ملے گی وہ تو یہاں پہ بھی چونکہ یہ اس formula بھی تھوڑا complex ہے تو اس لیے یہاں پہ بھی financial calculator use ہوتے ہیں fourth type پہ جانے سے پہلے اسی کی ایک extension ہے اس کا ایک derivative سمجھ لیں coupon bond کا اسے ہم کہتے ہیں perpetuity perpetuity یا console یہ ایسا bond ہوتا ہے جو perpetual basis پہ آپ کو کیا کرتا ہے interest تو pay کرتا رہتا ہے لیکن اس کی کوئی maturity date ہی نہیں ہے اس لیے maturity پہ کوئی principal amount بھی واپس نہیں ملے گی اس کا مطلب ہے آپ نے asset خرید لیا اب اس asset کی اوپر آپ کو return ملتا جائے گا forever آپ کا وہ asset واپس نہیں آئے گا یہ perpetual bond ٹھیک ہے اور perpetual bond کے اندر پھر further ایک special type ہے جسے ہم کہتے ہیں console تو ابھی آپ ان دونوں کا ایک ہی meaning تو اگر console ہو یا perpetuity ہو یا perpetual bond ہو تو اس کا جو price ہوتا ہے price of console that is equal to coupon payment divided by i اب چونکہ principal amount تو ہے نہیں اور regular interval پہ صرف coupon payment ملتی جائے گی تو اگر آپ coupon payment کو simply interest rate پہ divide کر دیں آئے پہ تو آپ کے پاس price of console آ جائے گا اور یہاں پہ جو آئے ہوگا یہ perpetuity کا یا console کا کیا ہوگا yield to maturity last ہمارا discount اور zero coupon اب یہ اس کا opposite ہو گیا وہاں صرف console میں یا perpetuity میں کیا ہے coupon payment ملتی رہتی ہے یعنی کہ fixed interval پہ ایک interest payment جبکہ principal amount کوئی maturity time ہی نہیں تو واپس نہیں ملے گی جو zero coupon بانڈ ہے یا discount بانڈ ہے اس میں بالکل ہی الت ہے سارے کی ساری payment جو ہے وہ future time پہ ملے گی اور بیچ میں کوئی coupon payment نہیں ہوگی اور discount پہ یہ آپ بانڈ خریدتے ہیں تو اگر اس کا rate of return یا yield to maturity نکالنا چاہیں تو یہ ہوتا ہے future price ہے اس کو P پہ ہی پھر فردر divide کر دیں تو آئے جو ہے یہ اس طریقے سے yield to maturity ہو جائے گا کس کا zero coupon بانڈ کا یا discount بانڈ کا